اور یہ سوچیں کہ اب ہم خالہ کو کیا جواب دیں گے ہر بار ہم ان کو ایک نئے صدمے سے دوچار کرتے کس طرح ہم کو بتائیں گے کہ ہم نے نیلو کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے امی 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 آپ کو اندازہ تھا کہ میں کس لیے آیا ہوں جی آپ اور آپ کی بیٹی کی باتیں اکثر رافی مجھ سے کرتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کتنا قریب ہے آپ سے رافی تم کہیں اور شاہدی کرنا چاہتے تھے نہیں اے کیا ہوا بیٹا مریم بابا کچھ چوٹ لیا اچھا مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو اور کہہ نہیں پاتی ہوں میں کچھ سمجھی نہیں چلو ٹھیک ہے بٹا لیکن کچھ اشارہ تو دے دو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کچھ غلط سوچ رہا ہوں بابا آپ کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے بس اب ایک لفظ اور نہ سنو جتنا رونا پیٹنا ہے نا ابھی سے رو لینا مجھے دکھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نننی سی جان کے ہی پھسانے کا سوچ رہے ہیں اچھا وہ کہاں بس کوئی ہے ماما بابا کو پسند آگئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس کے قدم اس گھر میں پڑے ہیں سب کچھ اچھا اچھا ہو رہے ہیں کچھ نہیں مجھے تو بس ایسا ہی خیال آگیا تھا کہ اگر میری جگہ یہاں ترانہ ہو تو کیا اس سے بھی یہی سب کچھ کچھ کر رہا تھا یہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کہتی سنا تم نے جی اور اس سے بھی زیادہ سنتی ہیں آپ یا اللہ میری مریہم جب چھوٹی تھی تو اس کی ماں کو تُو نے اپنے پاس بلا لیے اس دن سے لے کر آج تک میری بیٹی کوئی شکوہ اپنے زبان پر نہیں لائی تیری رضا میں راضی رہی میرے مالک اور جو لوگ تیری رضا میں راضی رہتے ہیں مالک انہیں تو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے اگر تجھے میری بیٹی اور میری کوئی بھی نیکی پسند آئی ہو تو اس کے بدلے میں میری بیٹی کے لیے رافعہ لگ دے اس کی قسمت میں رافعہ لگ دے میرے مالک اس کی قسمت میں رافعہ لگ دے آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین جی 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 بالکل بالکل آپ بے فکر ہو جائیں اوکی؟ اللہ حافظ بابا جی پیٹا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے پیٹا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں آتا ہوں نہیں بابا وہ بھائی کے بہت خاص ہیں اس لئے میں انہیں یہی لے آئی ہوں اسلام علیکم حجر صاحب بلکل صحیح ہے جانب بائیں بیٹھیں بیٹھیں شکریہ بیٹھیں رافعہ صاحب کا اتنا ذکر سنا کہ آپ کا ایک تصوراتی خاکہ سا بن گیا تھا بہت خوشی بہی ہے بیٹھی حجی صاحب آئے ہیں ہمارے لئے چائے بہت رہے ہیں انتظام کرو جی بابا انکل میں آپ کے لئے چائے لاؤں یہ کافی بیٹا چائے لیاو لیکن تھوڑی میٹھی جی انکل رافعہ تو شاید گھر پر نہیں ہے اس سے پتہ نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں نہیں نہیں رافعہ سے تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا میں تو خاص طور پر آپ سے ملنا چاہتا تھا اچھا تو پھر حکم کریں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں دیکھیں شفی صاحب رافعہ آپ کی بہت حصد کرتا ہے آپ کی ہر بات مانتا ہے جی جی یہ اللہ کے بعد آپ کی شفقت اور مہربانیوں سے ممکن ہوا ہے اور میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا ہوں نہیں شفی صاحب اس میں احسان کی کوئی بات نہیں میں نے تو اس کے آنکھوں کے سامنے آئی بھی دھوند ہٹائی ہے باقی تو وہ سب کچھ ویسے ہی کرتا تھا جیسا وہ دیکھتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ میرا ایک کیا حکم ہے میں امید رکھوں اگر میرے بسوہ ہوا تو ممکن بھی ہے دیکھیں شفی صاحب اس دنیا میں مریم کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے وہ میری اکلوتی اولاد ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مستقبل کے بارے میں مطمئن رہ سکوں اور امید رکھوں کہ وہ جس گھر میں بھی جائے اچھے لوگ ہوں تاکہ میں سرکول سے مر سکوں اللہ آپ کو لگی بھی مرد دے آپ اپنے نوازیں نوازوں کی خوشیاں دیکھیں مجھے تو خوشی ہوگی کہ اتنے اچھے گھر کی بیٹی میرے گھر کی بہو بنے ہیں بہت شکریہ شفی صاحب بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا خوش رہی شکریہ الحمدللہ بابا کیا وہ بیٹھا کوئی خواب دے گا کیا جی بابا کیسا خواب بابا میں شکرانے کے نفل پڑ کر آتی ہوں یا پروردگار میرے بیٹی کے اس تخارے میں جو خوش قبلی دیئے اسے شرف قبولیت بخش دے آمین 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 آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں کسی باتیں کرتے ہیں آپ ٹھہریے میں بات کرتی ہوں اس سے تو نی 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 دیکھو میری بات ستاں آپ صبح بات کیجئے گا ابھی تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہیں پلیز آمین 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 آپ کے لئے چائے لاتے ہوں موسیقی سنو ایسے مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم اتنی جلدی مان گئی ہو یہ بات خواہش کیوں کیونکہ میرے پاس کوئی ڈھنکا جواب ہی نہیں تھا کیا مطلب مطلب یہ کہ آسانی یا مشکل سے اگر میں ہاں نہیں کرتی تو اور کیا کرتی میلو نے تو زد پکڑ رکھی تھی اس کا مطلب ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو ہم نہیں کیونکہ نیلو نے اس رشتے کے لیے ہم سے ہاں کروا کر اپنی زد منوائی ہے کل کو یہی سب کچھ ترانا بھی کرے گی تو اور کیا کریں گے آپ ترمی اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قیسر اب بہت دیر ہو چکی ہے تو مجھے بتاؤ آپ کیا کرنا چاہیے مجھے کم از کم اب آپ کو اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے اور 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 یہ سوچیں کہ اب ہم خالہ کو کیا جواب دیں گے ہر بار ہم ان کو ایک نئے صدمے سے دوچار کرتے کس طرح ہم کو بتائیں گے کہ ہم نے نیلو کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے آپ کو چیکی ہے آپ سے امієください آپ کو آپ کو آپ کی کریں گے آپ کو آپ تو آپ یار نیل ایک بار بتاؤ اگر کھالا کو کچھ ہو گیا تو تانی یار فنحال مجھے اس بات کی فیچر ہے یار کہیں وہ بھائی کو بلاک میل نہ کر دیں مطلب مطلب یہ کہ کہیں وہ دیکھا ہے نا تم نے اکثر ڈراموں میں کیا ہوتا ہے مرتے ہوئے شخص کی ہر بات پر گھر والے لبائک بول دیتے ہیں اور ایسا ہمیں بیچاری ہیروین اس کا رشتہ اس کے مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے یار توبہ توبہ نیل مطلب تم یہ کہنا ساتھی ہو کہ کھالا مر سکتی ہیں ارے نئی یار میرا وہ مطلب نہیں ہے مجھے تو بس اس بات کی ٹیمشن کہ کہیں وہ بھائی کو ایموشنل بلاک میل کر کے اپنی بات نامن والے اللہ خالب کو لمبی زندگی اور صحت اتا فرمائے آمین اچھا بس بس زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ساگی نہیں ہے وہ ہماری ہاں وہ تو اب میں ان سے ساگوں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی اب اسی بات کا نتیجے جوب ہم بغت رہیں بری بات میل ایسا نہیں کہتے ملحال تو مجھے اپنی ٹینشن ہے بہت فکر ہو رہی ہے یار ایری کشتی کنارے پر ہے کہ ان دونوں مو بیٹے کی وجہ سے پھر جانا ڈوب جائے اچھا تم بابا کو تو کال کرو ان کو ہسپٹین لے کے گئے تھے نا ہوش آیا نہیں میں کال نہیں کرتی ایک سام کرو تم کال کر کے پوچھ لو بھائی اگر میں نے کال کی بھائی کو تو ان پر یہ تاثر پڑے گا جیسے مجھے خالہ کی بہت پر کرے اوپ اللہ نیل بہت ڈیٹھو تم بھائی بیٹا بیٹا میں بس فیلال مٹھائی لے جا رہا ہوں بابا مگر آپ کو تو ان کا جواب معلوم ہی نہیں ہے تو یہ مٹھائی کس لیے بیٹا خالی ہاتھ جانا بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے نا نہیں بابا میرا خیال ہے کہ آپ اب بھی ایسی ہی جائیں وہ اتر کی شیشیوں اور تذبیح آپ نے رہ لیا نا بس کافی ہے چلو کہتی تو تم ٹھیک ہو چلتا ہوں بھٹا دعا کرنا ہے نا حفیس یا اللہ میرے باہو بڑی امیدیں لے کر گئے انہیں مایوس نہ ہونا تاہا شفیس اب یہ ایک چھوٹا سا توفہ ہے بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی آپ نے ناہاک تکلیف کی میں آ جاتا آپ سے ملنے کے لیے چلیں شفیس اب آپ نہ صحیح میں ہی آ گیا ایک ہی بات ہے ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جیتی دا بٹھا جیتی دا پیٹا حجی ساں آئے ہیں مٹھائے لیاو جی بابا مٹھائی آپ کو اندازہ تھا کہ میں کس لی آیا ہوں جی آپ اور آپ کی بیٹی کی باتیں اکثر آپ ہی مجھ سے کرتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کتنا قریب ہے آپ سے اور اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو کیسا بھول سکتا ہوں یہ لیں مٹھا کریں اور دعا کریں کہ دونوں صدا سلامت رہیں اور خوش رہیں جزاک اللہ امین امین شفیش آپ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں جی جی مجھے انداز آئے بس آپ اس کی جلدی سے شادی کرتے ہیں جی بلکل اور ہاں آپ دونوں باپ بیٹی کو شادی میں ضرور آنا ہے کوئی بہانہ نہیں سنیں گے ہم جی جی نکاہ بھی آ پڑھوائیں گے ہائی صاحب اور آپ کی بیٹی مریم اور میری بیٹی را بھی دونوں مل کر دولن کو سجائیں گے آپ کو کوئی اعتراض سنی ہوگا نہیں شفیش آپ اعتراض کے سب مجھے تو خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا بہترین امی بہترین بہترین کیا ہوگی اکھالا؟ پریشان کیوں ہوگی ہیں؟ آپ نے دوسروں کو حوستہ دیا ہے نا؟ سوچیں اگر آپ ہی کمزور پڑ گئی تو شکریہ کیوں کہا؟ چھے؟ میری تو آپ ایک نہیں سن رہی تھی ان کے ہاتھ سے آپ نے فوراں گلاس لے لیا تو تو؟ کچھ تو ایسا ہے ان میں جو جو میں نے اس کی بات پر مان رکھیں چھے؟ جو میں نے محسوس کیا ہے کیا تم بھی اسے محسوس کرتے ہو؟ میں آتے ہوں کیوں کو آیا؟ میری تردے ٹھیک مہین ہے کیا تم ہم ماں بیٹے کیلئے مانا بنا دوں؟ امیپلی یہ ذاپ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں کھانا باہر سے؟ یہ ماں بیٹی کی بات ہے تم بیچ میں مت بولو بتاؤ گا تم کھانا بنا دوں گی؟ جی بالکل اور تمہیں پتا ہے کہ کن کن چیز کا فیال رکھنا ہے؟ مرچے اور شوربہ کم رکھنا ہے کیونکہ ان کو زیادہ مرچے اور شوربہ پسند نہیں ہیں اور روٹی؟ نہیں پراتھے میرا مطلب یہ تینوں ٹائم پر پراتھے کھاتے ہیں نا؟ بنا لو بیگا؟ جی ٹھیک ہے جب بناو اور میرے اور اس کیلئے چائے بنا کے لاؤں میں چلتی نہیں اس کو میری اور تمہاری ایک ایک پسند کا پتہ ہے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ میری کتنی خدمت کرتی ہے میں اس کو اس خدمت کا صلاح دینا چاہتی ہوں آپ کہیں امیپ جتنا دینہ میں دے دوں گا؟ کتنی دیں میں پورا گھر سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں بابا بابا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو باتیں زبان سے بتائی نہیں جاتی کیا وہ پتہ نہیں چلتی؟ کچھ باتیں بغیر بتائی بھی پتہ چل جاتی ہیں جیسے کہ میں سن چکی ہوں آپ کی خاموشی کی زبان بابا کب تک یہ ڈراما چلے گا؟ ایک نئے دن سب کو ظاہر ہو ہی جائے گا نا تو پھر یہ چپ کس کام کی ہے؟ ٹھیک ہے میں بھی دیکھتی ہوں کب تک یہ چلے گا؟ کب تک چپ رہیں گے آپ؟ بابا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر حکمت پر راضی رہنا چاہیے تو پھر یہ آنسو کس لیے بابا؟ یہ آنسو یہ آنسو کسی سے شکوہ پر نہیں ہے بٹا برکہ میری بیویسی پر ہے کہ میں تیرے لئے کچھ بھی اچھا نہیں کر سکا بابا مجھے شرمندہ نہ کریں آپ ایک اچھے بابا ہیں آپ ایک بہترین بابا ہیں اور آپ نے میری بہترین تربیت کی ہے مجھے ناز ہے اپنی تربیت پر اور نہ ہی مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت کاش کاش بٹا آگے بھی سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے کاش مجھے 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 اب چلیں چھوپ ہو جائیں میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی ہوں میرے والک اس کے نصیر اچھے کر لکھو امی یہ ممکن نہیں ہے آپ جانتی ہیں میں میں جانتی ہوں بیٹا کہ تُو کیا چاہتا ہے مگر تیرے چانے سے کچھ ہوگا نہیں سوڑے گے کسی ایوگ پر آکے روٹے نہیں ہے میں مرنے سے پہلے ہی تیرے گھر پساگا دیکھنا چاہتے ہوں میں نے اپنی مرضی تجھے بتا دی آگے تیری مرضی ہے کہ تُو مان یار یا یا میرے اور آیت کے ساتھ بھی وہی سلوک کر جو تیرے ساتھ نیلو نے کیا میں مرنے فرزی ہی روہوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہو نیل؟ تُو مہت ہیں یہاں مرنے فرزی ہی روہوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہو نیل؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا میرے سپنوں کا شہزادہ میرا ہونے والا منگیتر ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم لیکن اگر میں سچ کہوں نا تو مجھے خورم بھائی کے لیے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے ان کی منزل ان کے کتنا قریب تھی ایک لگاؤں گی نا تو سارا دکھنا درج میں بدل جائے گا اس خورم کا نام نہیں لو میرے سامنے بھائی بڑی خورم کی سنگی پر پر بولا نا میرے سامنے اس کا نام مت لو اس کا رول میری زندگی میں صرف اتہی ہے کہ وہ آکے میری شادی میں کورسیاں لگائے گا بس اسلام علیکم خورم بھائی آئیں اندر آئیں میں منع کیا ہے نا خورم کا نام مت لو میرے سامنے مجھے تو ڈر ہے کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے لیکن بس ایک بات بتاؤ کیا انہیں تمہاری منگنی میں آنے کی اجازت ہوگی میرا بس چلے نا تو میں کتے ہی نہیں اس خورم کو بلاؤ لیکن کیا کروں یہ سارا دپارٹمنٹ بھائی اور بھابی کر وہ لوگ انہیں ضرور دعوت دیں گے ٹھیک کہہ رہی ہو تو نہیں بٹھا بس تب یہ تھوڑی ناساس تھی اس لئے چیرہ اترا ترہ سے لگ رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں ان کے علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے نہیں بٹھا ایسا نہیں کہتے تمہارا تو مزاق ہے لیکن اگر رافی نے سنجیدی سے لے لیا تو نہیں نہیں فارس صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنا تو میں سمجھی ہوں ان کو نہیں آپ نہیں سمجھے نہ مجھے اور نہ ہی بابا کو مریہ بس کرو بٹھا بابا آپ ان سے کہہ دے کہ یہاں نہ آیا کرے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نہیں بٹھا غلطی پہ تو مریم تھی نہ دان ہے نا سمجھ بہرال تمہیں نہیں زندگی کے شروعات مبارک ہو آجی صاحب میں اسی حوالے سے بات کرنے آیا تھا سب کو جتنا چانک ہوگا کہ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے نہیں آپ بیٹھیں اپنی بات پوری کر رہا ہوں آجی صاحب ٹھیک ہے بٹھا یہ بات پوری کر لے تھا تم چاہے تو پھلا دوں کہو بٹھا راپے کیا کہنا چاہتے ہیں اے کہ سب کچھ اتنا چانک ہم نے کر دیا اور مجھ سے کوئی رائے بھی نہیں لی گئے اس بارے میں ایک بات بتاؤ بٹھا راپے تم کہیں اور شاہدی کرنا چاہتے تھے نہیں اے کیا ہوا بیٹا مریام بابا کچھ چوٹ لیا چاہاہ این اللہ ہوا صابرین موسیقی 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 بہت اچھا ہوا بیٹا تم آگئے اب نیند آ جائیں گی پرنہ مجھے اور تمہاری ماں کو نیند نہیں آتی بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں سنبھال سکتا ہوں خود کو ہاں اب تم بڑے ہو گیا جانتے ہو بیٹا تمہاری بچپن میں تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے کھانے پینے اور باتے کرنے کا پڑا من کرتا تھا اب یہ ساری کوئشیں میں تمہارے بچوں کے ساتھ پوری کرنوں گا میں تو اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہوں میرے پاس اتنا اچھا باپ ہوتے ہوئے بھی میں نے ایک رتیموں والی زندگی گزاری ہے نہیں بیٹا نہیں ایسا نہیں کہتے ہم دونوں ملکے ان لواد کی کمیاں آنے والی زندگی میں پورا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چید رو بیٹا موسیقی 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 امی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں میں تو سمجھا تھا آپ سوچ چکی ہوں گی ام سو سوری میں وہ چاپی لے جانا بھول گیا تھا جلدی میں ایسی بھی کیا جلدی تھی امی سر میں کچھ درد تھا تو دوائی لینے میڈیکل سٹور تک گیا تھا اپنا درد میرے ساتھ کیوں نہیں باڑتے ہو کیا مطلب میں سمجھا نہیں کھانا کھاؤگے یا اس کے لیے بہانہ بنا دوگے کہ دوستوں میں کھا کر آیا امی کھانا میں کھاؤں گا بلکہ آپ کھانا لگا دیں میں کھا لیتا ہوں یا آپ یوں کرتے ہیں کہ کھانا ساتھ کھاتے کیونکہ میں اچھی درہ جانتا ہوں کہ آپ نے بھی میرے بغیر کھانا نہیں کھایا ہو ٹھیک ہے اچھا سنو ہاتھ مو دھو کر آنا اور آنکھوں کے پر بھی تھنڈے پانی کی چھٹیں مال دینا کیونکہ رونے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں سب لوگ میری آنکھوں میں تمہارا درد دیکھ سکتے ایک تمہیں ہی کچھ کیوں نہیں محسوس ہوتا کیوں 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 کیوں